کچھ سمیں پہلے میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی اور یہ تصویر تھی انڈین فلم فیسٹیبل ملون کی ایک پرموشنل تصویر جسے پوسٹ کیا گیا تھا فیس بک پر اور اس میں دو چہرے دکھائی دے رہے تھے ایک ابشیق بچن کا اور ایک کپل دیو کا اس وقت یہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ آئی ایف ایف ایم کرن جوہر کے کچھ خاص لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے ہر سال اس لیے ابشیق بچن کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ کپل دیو کی تصویر کیوں لگی ہے کیا بولی وڈ کے اتنے برے دن آگئے ہیں کہ اب کپل دیو کا سہرہ لینا پڑ رہا ہے لیکن اب جو نئی تصویر سامنے آئی ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ اب کبیر خان کو بھی اسی آئی ایف ایف ایم میں بلائے جا رہا ہے اب آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کبیر خان نے اپنی جو پشلی فلم بنائی تھی اس کا نام ایٹی تھری تھا جو بری طرح فلاپ ہوئی تھی بھارت کی پہلی کرکٹ وشو کب جیت پر یہ فلم بنی تھی اور ظاہر ایسی لیے کپل دیو کو بلائے جا رہا ہے ماحول بنانے کے لیے یہ فلم کچھ خاص تو چل نہیں پائی کہہ سکتے ہیں کہ سال کی سب سے بڑی فلاپ رہی لیکن اس کو اوارڈ دینے کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس لیے وہاں پر کپل دیو بھی موجود ہوں گے اب یہاں پر ایک اور پہلو نکل کر سامنے آیا ہے کبیر خان کئی سارے ایسے بیان دیتے رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو آہت کیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں افغانی لوگوں کو بھی آہت کیا تھا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے مغلوں پر بھی بیان دیا تھا جس کے بعد بہت سے لوگ آہت ہوئے تھے جس میں انہوں نے مغلوں کو بھارت کا نرماتہ کہا تھا جبکہ مغل انویڈرز تھے اب یہ جو فلم فیسٹیول ہے جس میں سممانت کیا جائے گا ایٹی تھری کو اور کبیر خان کو اسی فلم فیسٹیول میں ایک افغانی بھاشا کی فلم دکھائی جا رہی اس کا نام ہے بیٹ اومن اب یہ جو بیٹ اومن نام کی فلم ہے اب کیونکہ وہاں کبیر خان بھی موجود ہوں گے اور کبیر خان سے ایک وقت میں افغانی لوگ خاصے ناراض رہ چکے ہیں افغان میں اصل میں ایک ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے اگینس میں بیان دیا تھا کبیر خان نے تو وہ کافی پہلے بھی ناراض ہو چکے ہیں لیکن اب یہ ایک ایسا منچ ہوگا جہاں پر کبیر خان بھی موجود ہوں گے ان کی فلاف فلم کو اوارڈ دیا جائے گا ساتھ ہی بیڈ اومن نام کی جو فلم ہے جو افغانی فلم ہے اس کو بھی آمندرت کیا جا رہا اور اس کی بھی سکریننگ ہوگی اب دیکھئے کیسے بیڈ اومن نام کی جو فلم ہے اس کو کس طرح سے بھاشا بدل کر لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا ایک تازہ ادھارن ہے یہ بانگلہ دیشی پروڈکشن ہے اور اس کا جان بوچ کر مسپرنٹ کیا گیا ہے غلط سٹوری سنوپسس دی گئی ہے اس فلم فیسٹیول کی ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا پر جگہ جگہ غلط جانکاری ڈالی گئی ہے اس فلم کے بارے میں تاکہ کبیر خان کے خلاف افغان درشت کوئی پردرشن نہ کریں کوئی ماحول نہ بنائیں افغانستان کی فلم کو بانگلہ دیشی کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں افغانی فلم ہے اور ظاہر ہے افغانستان کا نام آتا ہے تو کبیر خان کا ذکر بھی ہوتا اور اسی وجہ سے یہ پورا معاملہ نکل کر سامنے آتا ہے کیونکہ کابل ایکسپریس جب بنائی تھی کبیر خان نے اس وقت سے یہ ناراضگی چلی آ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کتنے اور جھوٹ بولے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کیسے پہلے ابشیق بچن کی تصویر آئی پھر ساتھ میں کپل دیو کی تصویر آئی یعنی چودھا اگست کو جب پاکستان کا سوادھینتہ دیوس ہوتا ہے جسے ہم لوگوں نے یعنی انڈینز نے پارٹیشن ہوررز ریمیمبرنس ڈے کے طور پر ڈیکلیئر کیا ہے اس دن ابشیق بچن اور کپل دیو اور سیلیا کی دھرتی پر ترنگا پھیرائیں گے پھر ایک فلاف فلم کے نردیشک کو بھی بلائے گیا ہے کبیر خان کو انہیں سمانت کیا جائے گا اور ایسے میں وہاں ایک افغانی فلم کو بھی آمنترت کیا گیا ہے جبکہ افغانی لوگ خاصے ناراض رہتے ہیں کبیر خان سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے جب افغانی لوگوں نے اس کو لے کر کافی پردرشن کیا کابل ایکسپس کے سمیے سے یہ ناراض کی چلی آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے یہ پورا معاملہ کس طرح سے نبٹتا ہے اور کیسے یہ پوری کہانی آگے بڑھتی ہے